اب آخری اہم ترین مسئلہ اس کونٹیکسٹ میں یہ ہے جو منکرین حدیث اٹھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا جو اختلاف ہے پھر آپ اہدیث کا کیا کریں گے ان کی اہدیث لیں گے یا اہل سنت کی لیں گے اب یہ باتیں ذرا تھوڑی تسلی کے ساتھ دل گردے کے ساتھ سننے والی ہیں بعد یہ ہے بھائیو کہ اگر مجمع البحرین اکٹھا کیا جائے یعنی اہل سنت اور اہل جو تشیعوں ہیں ان کی اہدیث کو اکٹھا کیا جائے تو نائنٹی پرسنٹ اہدیث اخلاقیات کے اوپر فضائل کے اوپر معاملات کے اندر دلکل سیم ہے انیس بیس کا بھی فرق نہیں صرف دس فیصد پہ اختلاف ہے اختلاف کو دوبار میں دیکھ لیں گے نا پہلے جو کومن ٹرنز ہے جو سورہ علی مران کی آیت نمبر چونسٹھ ہے یا اہل القتاب اہل کتاب آؤ اس ایک بات پر ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم نے کامن ہے اللہ نعبدہ اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اوہ بھائیوں اگر یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے کومن ٹرمز پہ تو اہل تشیعوں تو پھر بھی اہل قبلہ ہیں اہل کلمہ ہیں مسلمان بھائی ہیں تاویل کی جو غلطی لگی ان کی اصلاح کرنی چاہیے تو کومن ٹرمز پہ اگر آئیں تو نائنٹی پرسنٹ احادیث ایک جیسی ہیں اور یہ جو نماز کا بھی اختلاف نکل ہوا ہے اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو مین ارکان ایک جیسے ہیں پانچوں نمازوں کے اوقات ایک جیسے ہیں اہل تشیعوں کے نزدیک زہر اور اثر اور مغرب اور اشاہ ان کو جمع کرنا جائز ہے افضل ان کے بھی نزدیک نہیں ہے افضل یہی ہے کہ پانچوں وقت الگ سے نماز پڑھی جائے ہم بھی یہی کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک بھی کبھی کبار جمع کرنا جائز ہے صحیح مسلم میں اوپر صلح چار ادیسیں موجود ہیں اس پر کوئی اختلاف نہیں اب یہ لڑا بات ہے کہ انہوں نے زد لگا لی ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے میشہ کٹھی ہیں اور ہم نے یہ زد لگا لی ہے کہ ہم نے ہمیشہ علاق کر کے پڑھنی ہے تو یہ وہ بغیم بینہ ہم چل رہے ہیں اسی طریقے سے نماز کے جو مین ارکان ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں بین ارکان تین ہیں نماز کے قیام رکوع اور سجدہ وہ سارے کٹھی کرتے ہیں نمازوں کی رکتیں ایک ہیں فجر کے دو فرض زور کے چار فرض اثر کے چار مغرب کے تین اشاہ کے چار اہل تشیعوں کے ہاں بھی اہل سنت کے ہاں بھی باقی رہ گیا ہاتھ باننے اور چھوڑنے کا مسئلہ رفعالیدین وہ بھی کرتے ہیں ہمارے نزلیق بھی صحیح بخاری المسلم میں نماز کا طریقہ رفعالیدین کے ساتھ ہے رکوع میں جاتے وقت بھی رکوع سے اٹھتے وقت وہ ایک اور ایڈ کرتے ہیں سجدوں کے درمیان وہ بھی کئی تابعین سے ثابت ہے یہ ہیں معاملے فروع مین جو معاملات ہیں وہ بلکل ایک جیسے ہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے ضرور کہ کسی کی رائے اس طرف چلی جاتی ہے کہ یہ احادیث زیادہ مضبوط ہیں وہ اس پر عمل کریں اگر ان کی رائے ان احادیث کی طرف گئی ہے تو اس پر عمل کر لیں لیکن اس کی وجہ سے نہ تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور نہ ان کی نظر میں ہم دار اسلام سے خارج ہوتے ہیں معاذ اللہ اصطرح ایسا نہیں ہے لیکن یہاں ایک کرٹیکل مسئلہ سب سے بڑا جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان فرق ڈالتا ہے اور وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کس کو اپنا وسیع بنایا تھا تو بھائیو بہت سخت جملہ میں بولنے لگا ہوں کہ میں پوری دنیا کے اہل سنت علماء کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت کریں انمیم بگویس ہونی چاہئے متنازع نہ ہو اور ڈرائیڈ مانا نہ ہو استنباتی نہ ہو دریکٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا وقر صدیق کو اپنا وسیع بنایا بلکل اسی طریقے سے میں اہل تشیعہ کو بھی یہ چیلنج کرتا ہوں پورے وسوق کے ساتھ کہ وہ اپنے اصول محدثین پر اپنی کتابوں سے انمیم بگویس حدیث دکھا دے کہ سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع بنایا ہو انمیم بگویس اشارہ نہیں اشارہ سیدنا وقر کے لیے بھی بہت ملتے ہیں اشارہ سیدنا علی کے لیے بھی بہت ملتے ہیں ہماری کتابوں میں بھی ان کی کتابوں میں اشاروں کو چھوڑے انمیم بگویس اور یہ لوجیکلی بھی بات درست ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے لازمی ہوگا پھر قیامت تک کے لیے پوری امت کو رہنمائی افرام کرے تو کیا سیدنا علی زندہ ہیں اس وقت سیدنا وقر صدیق زندہ ہیں اللہ کی جنتوں میں زندہ ہیں دنیا میں کوئی نہیں زندہ نہ ہماری ان کے ساتھ کوئی کمیونکیشن ڈریکٹرز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخصیت کو اپنا وسیع بناتے تو دو سال کے بعد سیدنا وقر صدیق بھی فوت ہو گئے تیرہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے اور تیس سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید خلافد راشدہ ختم اور آخری صحابی ابو تفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ المتوفہ 110 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ تقریباً سو سال کے بعد فوت ہو گئے آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے تیرہ سو بائیس سال گزر چکے تو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسی نہیں تھے کیوں کیوں ان کا سٹیٹس بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہی ہو گیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت کسی کو وسی بنا کے گئے ہیں تو بولو بھی تو دنیا سے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسی کون ہے کتاب اللہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاد کے چپٹر میں کتاب المغازی کے اندر انٹرنیشنل امنی کے مطابق چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عبی اوفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا طلحہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسی کسی کو بنایا تھا انہوں نے کیٹیگوریکل گھنائے کیا کہ نہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیعت اور الحمدللہ اسی پر امت جڑ سکتی ہے یہی اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کومن بارڈ کومن فیکٹر کے طور پر ہے پھر غدیر خم پر آجائے غدیر خم کی حدیث بھی متفق ان علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان صحیح مسلم میں اوبر تلے چارہ حدیث ہیں کتاب الفضائل چپٹر میں انٹرنیشن امریکے مطابق 6225 6226227 6228 اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا سے واپسی پر خمنامی گاؤں پر قیام کرتے ہوئے خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعُمْ وَلَا تَفَرَّقُوا یہ ہے اللہ کی رسی پھر زید بن ارکم انہوں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی گئی تھی کہ آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اہلِ بیعت کے ساتھ برا سلوک ہے لہٰذا جن لوگوں نے سیدنا حسین کے ساتھ ظلم کیا چاہے ڈریکٹلی عبید اللہ ابن زیاد ہو یا انڈریکٹلی جزید بن معاویہ ہم کسی سے کوئی محبت نہیں کرتے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور اسی پہ میرا وہ دھائی گھنٹے کا ایکسکلوسیف ایکسپلوسیف لیکچر جس کو کہنا چاہیے دماغہ حسینیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ ہمارے اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر وہ رکھا ہوئے اب غدیرِ خم پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پکڑنے کا کہا اہلِ بیعت کے احترام کا کہا اور یہ بات بھی ٹھیک ہے سید سنت کے ساتھ اہلِ سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیرِ خم پر ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنتم مولا فہادہ علی المولا جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے اور ساتھ آپ نے سورة الاحضاب کی آیت بھی تلاوت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بھی بڑھ کر حق دار ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمایا کہ اگر میرا حق تمہاری جانوں پر جان سے بڑھ کر ہے یعنی جان سے بڑھ کر مجھے محبوب سمجھتے ہو مولا مولا کا لفظی مطلب یہاں پر ہے دیلی محبوب جگری یار اگر تم مجھے جگری یار بناتے ہو تو جس کا جگری یار میں ہوں اس کا پھر جگری یار سیدنا علی ہونے چاہیے اب یہ اہل تشیعہ اہل سنت دونوں کہتے ہیں کہ یہ غدیر خم پر آپ نے فرمایا تو بھائیوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسی بنانا ہوتا کسی کو کسی پرسنیلٹی کو تو آپ حجت الودا کے موقع پر فرما دیتے میدان ارفات میں غدیر خم پر تو صرف اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے اور انہی ظالم شامیوں نے ظلم کرنا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرائیا کہ دیکھنا اور یہی وہ شامی ہیں ظالم جو صفین میں سیدنا علی کے مقابلے پر بغاوت کی جن لوگوں نے اور بعد میں سیدنا حسین کے ساتھ بھی ظلم کیا تو یہ اہل شام کو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا ورنہ جو صحیح مسلم میں دو ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب الحج شیکٹر میں حجت الودا کا جو خطبہ صحیح مسلم میں ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کا ذکر کیا ہے میں اپنے بعد تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمرانی ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب صحیح مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے یہ سنت والی جو حدیث ہے مستدل الحاکم میں بڑی کھیچتان کے حسن درجے تک پہنچتی ہیں صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کتاب اللہ اور سنت اور حدیث کو ماننا دراصل کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے پچھلے بیاسی منٹ یہی تو میں نے ثابت کی ہے قرآن ہی نے سنت کی طرف گائٹ کی ہے تو حجت الودا پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستمبر دو ہزار ایک کے بعد ٹوئنس ٹاور کا جو اٹیک ہوا پلین ٹروتھ میکزین امریکہ کا اس کے فگرز ہیں چونتیس ہزار امریکنز نے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کیا اور کلنٹن ٹو تھاؤزن سیون میں آیا جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا اسلام is the fastest growing religion in امریکہ دو ہزار پچاس تک مسلمانوں کی تداد امریکہ میں سب سے زیادہ ہو جائے گی اس موڈز قرآن کی وجہ سے جو بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اللہ نے تمام نبیوں کو کوئی نہ کوئی موڈزہ دیا اور ان پر جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کے موڈزوں کی وجہ سے اور اللہ نے مجھے سب سے بڑا موڈزہ دیا ہے القرآن وہی میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ جنتی میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا موڈزہ سب سے بڑا ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی لہذا یہ اہل تشیع اور اہل سنت کا جو سمجھیں کہ متنازعہ مسئلہ تھا کنفلکٹنگ ایشو اس کو میں نے بڑے احسن طریقے سے اس معاملے میں ریزالف کر دیا یہاں بھائیں ضروری سمجھتا ہوں کہ دو لیکچرز ہمارے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھے ہوئے ایک ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن دو گھنٹے کا ایکسکلوسیولی قرآن پاک کی اہمیت اور پچاس آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاص ہے اور دوسرا ہے اللہ کون ہے سوہ گھنٹے کا جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں آج سے چار سال پہلے تقریباً میں نے وہ لیکچر دیا تھا کہ جو غیر مسلم آج تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں ان سائنٹیفک فیکس کی وجہ سے کہ جو بیسویں صدی میں دریافت ہوئے ہیں اور قرآن پاک میں ٹائنیز ڈیٹیل تک وہ چیزیں بلکل اس طریقے سے موجود ہیں جو اب آرکے سائنٹیسٹ نے دریافت ہوئے ہیں یہ ہے وجہ ان کی اسلام کی طرف آنے کی